حیرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسوم یوم آشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا کس کی فضیلت کیا ہے تو آپ نے فرمای یکفر السنة الماضیہ گدشتہ ایک سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے گناہ جو گزر گئے ہیں پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو آشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نے بارہا بتایا آشورہ کا مطلب محرم کی دسویں تاریخ یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ کے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَسُومُتْتَعْسِعِ تو میں نو کو بھی روزہ رکھوں گا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں کہ وہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم نو کو بھی رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت کریں گے تب اس کے کیا اپنی بات آگے بڑھاؤں میں آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ سنت ہے آپ نے جس کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے کر نہیں سکے وہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی منع نہیں کیا وہ بھی سنت ہے تو آپ کا کرنا بھی سنت ہے آپ کا کہنا بھی سنت ہے اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی یہ بھی سنت ہے اب اس حدیث کو اپنی سامنے رکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کو نو اور دس دو روزے رکھنے ہیں نو محرم اور دس محرم کو روزے رکھنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن اگلے سال تک آپ زندہ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ نے ارادہ کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اس کا احتمام کرنا ہے اب ہمیں نو محرم اور دس محرم کو روزے رکھنے ہیں اگر ہم نے دو روزوں کا احتمام کیا تو پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے